دوستو پچھلے لمبے وقت سے ایک خبر پر کافی زیادہ چرچائیں ہو رہی ہیں یہ خبر جڑی ہوئی ہے ایک ایسی ریپورٹ سے کہ جس ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہماری اس دنیا کا ایک مشہور اور طاقتور مسلم دیش اب اسرائیل کو ریکنائز یعنی کہ ماندہ دینے جا رہا ہے اور یہ بڑا امیر اور طاقتور مسلم دیش کوئی اور نہیں بلکہ سعودی عرب ہے جہاں دوستو یہ خبر آپ لوگ بلکل ہی صحیح سن رہے ہیں ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے فاکس نیوز کو دیئے گئے اپنے ایک انٹرویو میں خود بولا ہے اور ایسا پہلی بار ہے کہ جب محمد بن سلمان نے خود یہ بولا ہے کہ ہم اسرائیل سے قریب سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دوستو اس سے بھی زیادہ چوکانے والی اور حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے بیج چل رہی سب کہانی کے پیچھے امریکہ ایک بیچولیا کا رول ادا کر رہا ہے آسان بحاشوں میں آپ لوگ کچھ اس طرح سے سمجھئے کہ یہ سب کچھ امریکہ کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے دوستو اس خبر کے لیے ہماری دنیا کے لیے کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس بات کا اندازہ آپ لوگ صرف اس بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ پچھلے صرف ایک سے ڈیڑھ ہفتے میں بی وی سی سمیت اور بھی بڑے بڑے میڈیا ہاؤسیس نے اس خبر کو قبر کیا ہے اور ان سارے میڈیا ہاؤسیس نے اس خبر کو بڑا چڑھا کر نہ صرف دکھایا ہے بلکہ اس پر آرٹیکل بھی چھاپ رہے ہیں مگر دوستو یہاں پر سوال اب بھی یہی ہے کہ آخر سعودی عرب ایسا کیوں کر رہا ہے اور اتنا سب کچھ ممکن آخر کیوں ہو رہا ہے سعودی عرب جیسا ایک مسلم اور طاقتور دیش اچانک سے یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے آخر باوجود اس کے کہ پچھلے دو تین سالوں سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے ہی اس کے معاملے اُلڑ ہی چل رہے تھے اسرائیل کو تو چھوڑی دیجئے اسرائیل کو تو اپنے بیٹے جیسا ماننے والا امریکہ سے بھی سعودی عرب کے تعلقات خراب ہی چل رہے تھے اور یہ صرف رشتے ہی خراب نہیں چل رہے تھے بلکہ یہ سعودی عرب کو دھیرے دھیرے امریکہ کے سب سے بڑے دشمن یعنی چائنہ کے کھیمے میں بھی جا چکا تھا اور یہ چائنہ کے کھیمے میں جانے کا ہی نتیجہ تھا کہ سعودی عرب چائنہ کے کہنے پر اپنے تاریخی دشمن ایران کے ساتھ بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا بلکہ اس سے دوستی بھی کر لی ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سعودی عرب اور اسرائیل کی اس دیل سے متعلق کچھ ایکسپرٹ لوگ کا یہ ماننا ہے کہ اس دیل میں جو یہ تینوں دیش انوارب ہوئے ہیں یہ دراصل تینی دیش اپنا جادی فائدہ بھی دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور سعودی عرب اگر ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں تو وہ یہ دونوں دیش صرف اور صرف اپنے فائدیے کے لیے ہی آ رہے ہیں اور اگر امریکہ اس دیل کو پورا کرنوانے میں ایڈی چوٹی کا زور لگا بھی رہا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اپنے فائدیے کے لیے ہی لگا رہا ہے دوستو اب سب سے پہلے بات کر لی جائے سعودی عرب کی تو آخر سعودی عرب اس دیل سے کیا امید لگائے بیٹھائے وگر اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا بناتا بھی ہے یعنی اس کو ماندہ دیتا بھی ہے تو پھر سعودی عرب کو اس سب کے بدلے میں آخر کیا ملے گا تو دوستو یہ بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ ایک سپیشل ڈیفینس سسٹم کی مانگ کر رہا ہے ایک ایسا ڈیفینس سسٹم کہ جس طرح کا ڈیفینس سسٹم جو نیٹو گروپ میں استعمال کیا جاتا ہے مطلب جیسا کہ یہ بات ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نیٹو کے کسی بھی ممبر پر اٹیک ہونا پورے گروپ پر اٹیک مانا جاتا ہے اور پھر اس کو حفاظت کے لیے یعنی اس کی طرف سے لڑنے کے لیے سارے کے سارے نیٹو گروپ سارے کے سارے نیٹو گروپ دیش کے ممبر اس دیش پر ایک ساتھ جنگ میں کوت پڑتے ہیں بلکل اسی طرح کا سعودی عرب بھی یہی چاہتا ہے مگر سعودی عرب نیٹو گروپ کے ساتھ نہیں بلکہ امریکہ کا ساتھ چاہتا ہے سعودی عرب یہ بھی چاہتا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ بلکل ویسا ہی ایگریمنٹ کرے جیسا نیٹو گروپ دیشوں کا آپس میں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دیش سعودی عرب پر اٹیک کرے تو اس کو امریکہ کے اوپر ہی اٹیک سمجھا جائے گا اور بلکل نیٹو کی طرح ہی امریکہ بھی سعودی عرب کے ساتھ لننے کو تیار ہو جائے گا اور پھر اس کے ساتھ جنگ میں کوت پڑے گا اتنا ہی نہیں بلکہ سعودی عرب امریکہ سے وہ ایڈوانز ہتھیار بھی خریدنا چاہتا ہے جو ہتھیار امریکہ ابھی تک سعودی عرب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ ریپورٹ یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ سعودی عرب کی امریکہ سے یہ بھی ڈیمانڈ کی وہ اس کے سیویلیا نیوکلئر پروگرام کو نہ صرف سپورٹ کرے بلکہ اس کو مانیٹر بھی کرے دوستو یہ بات تھی سعودی عرب کی اب اگر جہاں تک بات ہے اسرائیل کی تو اسرائیل کو آخر اس دیل سے کیا فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ بات جان لیں کہ اگر سعودی عرب کے رشتے اسرائیل کے ساتھ نارمل ہو جاتے ہیں یعنی سعودی عرب اسرائیل کو ماننے دا دے دیتا ہے تو پھر اسرائیل کے لیے اس سے بڑی جیت اور ہو ہی نہیں سکتی اور یہ جیت ابھی کے لیے نہیں بلکہ جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے تب سے لے کر اب تک کی اس کے لیے سب سے بڑی جیت ہوگی کیونکہ ظاہر ہے 1948 سے لے کر اب تک اسرائیل یہی تو کوشش کرتا آیا ہے بھلے ہی اس کو اس میں اب تک ناکامی ہی ملتی رہی ہو وجہ یہی کہ سعودی عرب مسلمانوں کا صرف ایک امیر اور طاقت بر اور بڑا دیش ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو ہماری پوری مسلم دنیا کے لیے ایک سب سے پویتر اور مقدش بھی مانا جاتا ہے اور ہماری یہ پوری مسلم دنیا اس دیش کو ایک الگی نظر سے دیکھتی ہے اور دیکھیں بھی کیوں نہ کیونکہ ان کے دو سب سے مقدش شہر یعنی کہ مکہ اور مدینہ شریف اسی دیش میں ہی موجود ہیں اسی لیے اگر سعودی عرب اسرائیل کو مانتہ دے دیتا ہے تو اسرائیل کے لیے نہ صرف سب سے بڑی جیت ہوگی بلکہ یہ تو انڈونیشیا ملیشیا پاکستان جارڈن جیسے ان سارے ہی دیشوں کے لیے بھی اسرائیل کے رشتے کھول دے گی جو ابھی تک نہ صرف اسرائیل کو مانتہ دینے سے انکار کر رہا ہے بلکہ اس کو تو سب سے بڑا دشمن بھی مانتے ہیں اور ان سب سے الگ ہٹ کر اسرائیل کے لیے جو سب سے بڑے فائدے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے جو سب سے بڑا دشمن ہے ایران اس سے لڑنے میں بھی آسانی ہو جائے گی کیونکہ اسرائیل یہ امید لگائے بیٹھا آئے بھلے ہی چائنہ کے ذریعے سعودی عرب اور ایران کے بیچ دوستی ہو گئی ہو لیکن یہ دوستی تمپریری ہوگی اور اس طرح سے ایران کا اسرائیل سے جنگ لڑنے میں سعودی عرب اسرائیل کا مددگار ثابت ہوگا اب اگر آخر میں بات کر لی جائے امریکہ کی کہ وہ ان دونوں دیشوں کو قریب لانے میں اذنی زیادہ کوشش ہے کیوں کر رہا ہے اور آخر امریکہ کو دونوں دیشوں کو قریب لانے میں کیا فائدہ ہوگا تو پھر میں آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ کو سب سے پہلا فائدہ تو وہی ہے جو اسرائیل کو ہے یعنی کہ ایران کو بڑی آسانی کے ساتھ کاؤنٹر کر سکتے ہیں امریکہ سعودی عرب کو اپنے قریب لانے کر ایران کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے اور سعودی عرب یہ بات سمجھ نہیں رہا ہے اور امریکہ کو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کو اپنے قریب لانے کر میڈل ایسٹ میں چائنا کے اس پرواہوں کو بھی کم کرنا چاہتا ہے جو ابھی پچھلے ایک دو سالوں سے ان کے تعلقات بڑی تیزی کے ساتھ بڑے ہیں اور چائنا کا میڈل ایسٹ میں وہ بلوگ بھی کمزور پڑ جائے گا جس بلوگ کو چائنا نے پچھلے کچھ سالوں میں بڑی محنت کے ساتھ تیار گیا ہے جس کے آدار پر یہ کہا جانے لگا تھا کہ اب امریکہ کی پکڑ میڈل ایسٹ میں کمزور ہو گئی ہے اس بہانے سے وہ سعودی عرب بھی کنٹرول میں آ جائے گا کہ جو پچھلے تین چار سالوں سے امریکہ کی مرضی کے خلاف فیصلے لے رہا تھا اور دن با دن اس کی پکڑ سے باہر ہوتا چلا جا رہا تھا اور امریکہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کی ناگ میں دنگ کیا ہوا تھا امریکہ سعودی عرب کو بار بار دھمکی دیتا رہا تھا مگر اس کی دھمکیوں کی پروہ کیے بینا سعودی عرب سینہ تان کر اویل پروڈکشن میں کڑوتی کیے جا رہا تھا جس کی وجہ سے امریکہ اور یوروپین کنٹری میں تیل کے پرائز بڑھنے لگتے تھے اب اس نئی ڈیل کو پورا ہونے سے امریکہ کو ان ساری پروبلم کا سولیوشن ایک ساتھ مل جائے گا یعنی کہ امریکہ ایک تیر سے کئی شگار کرنے جا رہا ہے دوستو اب ایک خبر یہ بھی نکل کر آ رہی ہے کہ اس میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کلیر ہیں کہ ان کو یہ ڈیل کرنا ہی ہے وہ دونوں تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیل جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہی ہے لیکن اس ڈیل میں تیسرا دیش یعنی سعودی عرب نے ابھی کوئی بھی فائنل فیصلہ نہیں سنایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین کا جو ایشو ہے وہ ہماری اس پوری مسلم دنیا میں ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ میٹر ہے اور ان تمام مسلم دیشوں کی بھاورائیں فلسطین کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں اور محمد بن سلمان ایک ایسے دیش کے لیڈر ہیں کہ جو پوری مسلم دنیا کے مسلمانوں کے لیے سب سے پویدر جگہ مانے جاتی ہے محمد بن سلمان نے اپنی پرسنلٹی میں اپنی ایمیج میں کافی زیادہ ایمپورٹنٹ کام کیا ہے جیسے وہ اپنے آپ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے لیڈر بھی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ یہ فیصلہ لیتے ہیں یعنی کہ اگر وہ یہ ڈیل کرتے ہیں تو ان کی یہ ساری کی ساری محنت بیکار چلی جائے گی اسی لیے ابھی دکھ سعود یعرب کی گورنمنٹ نے اس پر کوئی بھی فائنل فیصلہ نہیں سنایا ہے